شم میں راہِ حُدہ وجہِ وصلِ خدا ذاتِ مشکل کشا وجہِ وصلِ خدا حیدری سلسلہ وجہِ وصلِ خدا اصلِ نسلِ صفا وجہِ وصلِ خدا بابِ فصلِ ولایت پہ لاکھوں سلا حوزتِ مجدد الفرسانی شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء جہاں بڑے بڑے ولیوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ آخر کار نظر جا کے حضرتِ علی پر اُک جاتی ہے پھر حضرتِ علی سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا صرف ہر جگہ علی ہی نظر آتے ہیں مرشد پاک فرماتے تھے کہ حضرتِ علی کو اللہ تعالی نے حضور پاک کا خاص مظہر بنایا ہے مرکزِ معرفت حضرتِ عثمانِ غنی بھی ہیں حضرتِ عمرِ فاروقِ عظم بھی ہیں اور سیدنا سیدی کے اکبر بھی ہیں اور آقا نے فرمایا کہ میرے بعد جو میرے خلفاء ہیں وہ خلفاءِ راشدین ہیں اور مہدیجین ہیں میرا ہر خلیفہ مہدی ہے اور راشد ہے سرشد و ہدایت بھی ہیں اور وہ حادی ہے رہبر ہے خود بھی اللہ کے نور سے بھرپور ہے اور نور عطا بھی کرنے والا ہے بازوِ مصطفیٰ پنجہِ پنجتن شیرِ شمشیرِ زن شاہِ خیبرِ شکن پرتوِ دستِ قدرت پیلا کو سلام قربتِ حق کے پانے کو بڑھئے سبھی نور کی سیڑھیاں ہیں یہ چڑھئے سبھی ان کے گزتاقوں کو ملکے گڑھیے سبھی ان کی نادے سلام ملکے گڑھیے سبھی مصطفیٰ جانِ رامان وَا وَا سُمَا مَا یا اللہ پاک حضرت علی کے بے شمار مزید درجات میں بلندیتا فرمان کو مزید اپنی رحمت مزیدتا فرمان اور یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر طرح کی خیر فرمان تمام سلسلے پر مزید رحمتِ برکتِ دیں سلامتی اطاف فرمان استقامت اطاف فرمان یا اللہ پاک ظاہری باطنی خیر فرمان میرے مولا ان کے صدقے ہم سب کو معاف فرمان